اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اچھا جی آج میں آپ کو دینے والی ہوں مٹن پلاو کی ریسپی سمپل پلاو کی جو کہ بہت ہماری نانیاں اور دادیاں جو جس ریسپی سے بنا دیں تھی یہ وہ ریسپی آپ بنائیں گے تو دیفنیٹلی آپ لوگ انجوائے کریں گے اچھا جی اس کے لیے میں نے لیا یہ یخنی میں پہلے بنایا اس کا پروسس ہوگا یخنی کا تو یخنی کے لیے میں نے یہ لیا ہے مٹن ون کیجی ون کیجی کے میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں یہ ون کیجی میں نے اس طرح سے میڈیم بوٹے میں زیادہ چھوٹی مد بنوائے گا انہوں نے بلکل گھل جائیں گی اگر بیف کا بنانا چاہے تو اس کے جنگ آپ بیف لے لیں گے برسپی بلکل سیم ہوگی تو یہ مٹن ہے ون کیجی اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جتنے میں پاس ادھر انگریڈینٹس ہیں سب یا تو ڈرائے میں ہے ثابت ادھر اور یہ بھی بلکل ثابت فارم میں ہے یخنی میں ساری چیزیں ثابت پڑیں گی کوئی بھی چیز پولڈر یا پیسٹ فارم میں نہیں ہوگی یہ میں نے ایک لارڈ سائز کی انین لیا ہے یہ پیاز میں نے چھیل کے ایزٹیز رکھی ہوئی ہے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے اس کو اچھا یہ میں نے ادھرک لیا ہے دو پیس اس طرح سے کر لیا ہے اتنے ٹکڑے کے یہ کر کے رکھ رہے ہیں اچھا یہ جو لسن کا آپ کا ایک پیس ہے بڑا سا یہ ذرا بڑے سائز کا آپ لیجئے گا چھوٹا مت لیجئے گا یہ چھل کے سمیت بلکل اسی فارم میں جس فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسی فارم میں ہم ڈالیں گے اس کو اور یہ اس کا تو فلیور بہت ہی زبردستہ آئے گا یہ آپ بس اس کو دھو لیجئے گا اچھے سے پہلے اور اس کے اوپر اگر کوئی موٹی ایسی لیئر آپ کی اتر رہی ہو تو اس کو آپ بس اس طرح سے آپ اتار دیجئے گا ادھر وائز اس پر سے آپ نے کچھ اور نہیں اس کو ریموف کرنا ہے اس کو دھو کے اور آپ رکھ لیجئے گا اچھا جی یہ ہے سانف ٹو ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ون ٹیبل سپون یہ ایک میں نے تیز پتہ لیا ہے یہ جو ہے آپ کا سینیمن سٹکس ہے ٹین ٹو فیفٹین جو ہے آپ کی کالی مرچے ہیں سابت والی چار یہ پانچ لے لیں سب زلائچی لے لیں ایک یہ ہے آپ کے یہ فلاور جو آتے ہیں بادیان کے گرم مسالے میں جو ہوتے ہیں یہ آپ ایک اس کا پیس لے لیں بڑا سٹرونگ اس کا جو ہے ہوتی ہے فلیور یہ آپ لونگے لے لیں دس بارہ دس بارہ اسے لے لیں بس ٹیک ہے تو یہ سارا آپ کے ڈرائی انگریڈینٹس ہو گئے ہیں اس میں آپ نے ابھی کیا کرنا ہے سمپل یہ جو آپ کا میٹ ہے مٹن یہ آپ اس پورٹ میں میں ڈالنے والی ہوں اور اس سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ میں اس میں ڈال دوں گے ٹیک ہے اس میں میں تین سے چار گلاس پانی ڈالوں گی اور اس کو بوائل کرنے کے نہیں رکھ دوں گی پہلے ذرہ ہائی فلیم پہ رکھوں گی اور پھر یہ سلو فلیم پہ رکھ کے اس کو گلنے کے نہیں چھوڑ دوں گی مٹن کو اپککر میں منا رہے ہیں تو ای ٹھنن میں مٹن کھیں گے ھائی گا crawl جاے گا ایے کوکر میں اس müہتی ٹھوٹacular گ전� целور گل جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس وچے جب میں رکھ رہا ہوں وہ یخنی بنانے کے لیے دین آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا اس کا پروسس ہے جی وی ورڈز یخنی جو ہے مٹن کی ہم نے بننے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے اس میں سارے انگریڈینز جال دیئے تھے اب میں نے یہ رائز نکالیں باسمتی رائز ہیں یہ ون کیجی میں نے لیا ہے میں اس کو ایک دفع دھوکے اور اس کو میں بھگو دوں گی اراؤنڈ پورٹی فائیو منٹس ٹو ون آور کے لیے اور اجتے میں ہماری یخنی بھی ریڈی ہو جائے گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا پروسس ہے اس کا جی وی ورڈز دیکھیں یہ مٹن کی یخنی ریڈی ہے ہم نے اس کو آراؤنڈ فورٹی فائیو منٹس جو ہے سلو فلیم پر پکایا اس کے بعد کیسے سارے انگریڈینز جو تھے وہ درائے تھے درائے گھرہ مسالہ تھا ثابت والا تو اس کو ظاہرہ میں دوئن کریا اس کو نکالنا تھا گھرہ مسالے کو تو ہم نے چھنے میں اس کا پانی نکالا جو یخنی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کوئی بھی ایسا لونگیں ہیں نہ کوئی مسالہ ہے جو مسالہ اس میں ثابت جو ہم نے ڈالا تھا ہم نے چھنے میں چھان کے اس کو رکھا اور جو سارا جو مٹن تھا یہ بھی اس میں سے نکال کے ہم نے اس میں ڈال لیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایک ثابت پیاز ڈالی تھی وہ بلکل میش ہو گئی ہے وہ بلکل نظر ہی نہیں آ رہی ہے اچھا اب یہ دیکھئے ہم نے یہ کارلک ڈالا تھا پورا ٹھیک ہے اب یہ تو ضائر ہے یہ صافت ہو گیا ہے بہت یہ ہمیں اس میں یوز کرنا ہے اب اس کو آپ چاہیں تو اس کو سپون سے نکال سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو اٹھا کے نا ہاتھ سے اس طرح سے اور اس میں لاکے لگزہ آپ اس میں اس میں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ پورا اس میں سے گالک کا جو پیسٹ ہے تو اس کے اندر چڑا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو چھلکیں ہیں جو اس کا کور ہے وہ ہم بلکل اس میں نہیں جانا چاہیے یہ بلکل اس طرح سے اس میں چلا جائے گا اور یہ ہم بیسٹ کر دیں گے اور اس طرح سے ہی گھر لیکن یہ ہماری اپنی ریڈی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ھیک ہے جی ویورز میں نے اس میں چاول ڈال دیا ہے اور بس یہاں بوائلنگ پہ اس پر نمک مینٹ میں نے بھی ٹیسٹ کیا اور اس کو بیلنس کیا بس یہ تھوڑے سے برائے ہوگا پانی اس میں اور میں اس کو دم پر نگا دوں گی لین اس میں میں لاسٹ میں ڈالوں گی زافران اور پھر سرونگر گیپور لکھاتی ہوں